اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال افتتم اللی ثانی افقاو قولی مسلم ناریٹنز کا بیچ نمبر 15 ہے لیکچر نمبر 7 ہے اب یہ ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ کچھ لوگوں کے جو کیمراز ہیں وہ آن رہتے ہیں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے جو کیمراز ہیں اس کو آف کر لیں چونکہ کلاس میں فی میل بھی موجود ہیں لاسٹ ٹرن پہ کوشن نمبر 75 تک ہو گیا تھا 76 سے اب ہم یہاں پہ پروسیٹ کریں گے کوشن نمبر 76 میں ڈاٹر زیڈ ایف ہے پرائیمری ایر ہے یہ بھی پرائیمری ایر ہے اور مدر بھی پرائیمری ایر ہے جب ڈاٹر اکیلی ہو تو اس کا شیئر ون بائی ٹو ہوتا ہے اور ڈاٹر کے ساتھ میں اگر گرانڈ ڈاٹر ہوگی تو اس کا شیئر ون بائی سکس ہوگا اولاد چاہیں ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو میل ہو یا فی میل ہو ماں کا حصہ ون بائی سکس ہو جائے گا ڈاٹر پلس گرانڈ ڈاٹر پلس مدر سارے انہیریٹرز پرائیمری ایر ہے ون بائی سکس اور یہ ون بائی سکس ایلشیم جو ہے سکس ہو جائے گا یہ تھری ہو گیا یہ ون ہو گیا اور یہ ون ہو گیا یعنی فائی بائی سکس ہو گیا یعنی لیس تین ون ہو گیا یعنی یہ کنڈیشن رد سے ریلیٹڈ ہے اس لیے لاس ٹائم پر سمجھایا گیا تھا کہ اس کو یہاں پر لیائیں گے یہ فائی ہو جائے گا اس لیے ڈاٹر کا جو شیئر ہے وہ تھری بائی پائی ہو جائے گا جو بھی پرسنٹیج ہو گا گرانڈ ڈاٹر کا شیئر ون بائی پائی اور مدر کا شیئر ون بائی پائی ہو جائے گا تو اگر رد کا کیس بنتا ہے اور ہس بینڈ اور وائف نہیں ہیں تو ہمیں دوبارہ سے ری کالکولیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے کوشن نمبر 77 ڈاٹر زیڈ ایف ہے میٹرنل گرانڈ مدر یعنی نانی یہ بھی زیڈ ایف ہے اور میٹرنل سسٹر یہ بھی زیڈ ایف ہے کیا میٹرنل سسٹر کو شیئر جائے گا یس اور نو نو شیئر ڈیو ٹو ڈاٹر ڈیو ٹو ڈاٹر ڈاٹر کی وجہ سے نہیں جائے گا اگر گرانڈ ڈاٹر ہوتی تو بھی یہی کنڈیشن ایکزیس کرتی اس کا مطلب کیول ڈاٹر ہے اور میٹرنل گرانڈ مدر ہے ڈاٹر کا شیئر ون بائی ٹو ہے میٹرنل گرانڈ مدر کا شیئر ون بائی سکس ہے اگر ماں موجود نہ ہو تو اس کا شیئر وہاں چلا جاتا ہے تو یہ ون بائی ٹو ہو گیا اور یہ ون بائی سکس ہو گیا یعنی ال شیم سکس ہو جائے گا یہ ثری ہو جائے گا اور یہ ون ہو جائے گا یعنی یہ فور بائی سکس ہو گیا اگر نے لیس تین ون ہو گیا اگرsehen اٹس ایک ایس او رد ہو گیا یعنی یہاں پر فور کو ادھر لے آئیں گے تو ڈاٹر کا جو شیئر ہے وہ ثری بائی فور ہو جائے گا اور ایم جی ایم میٹرنل گرانڈ مدر کا شیئر ون بائی فور ہو جائے گا کوشن نمبر سیونٹی ایٹ آپ نے آمور کرنا ہے سیونٹی نائن کوشن کی طرف شلتے ہیں وائیو پھر سے دیکھا دیں گے نوٹ کرنے کے لیے سکر اولاد کی موجودگی میں وائیف کا شیئر ون بائی ایٹ ہوتا ہے ایک ڈاٹر ہے ون بائی تو ہوگا اور ڈاٹر کی موجودگی میں گرانڈ ڈاٹر ون بائی سکس میں ایکول شیئر ہوں گے یعنی اس لیے ایچ کا جو ہو جائے گا ون بائی سکس اور یہ ون بائی ٹو یعنی ہر ایک کا ون بائی ٹویل ہو جائے گا میٹرنل سسٹر کا کوئی شیئر نہیں ہے ان کا کوئی شیئر نہیں ہے نو شیئر ڈیو ٹو ڈاٹر ہو یا جی ڈی ہو تو یہاں پر وائف کا شیئر جو ہے ون بائی ایٹ ہے تو وائف ڈاٹر پلس گرانڈ ڈاٹر پلس گرانڈ ڈاٹر وائف کا شیئر ون بائی ایٹ ڈاٹر کا ون بائی ٹو گرانڈ ڈاٹر کا ون بائی ٹویل ہیلشیم کتنا آ جائے گا کتنا ہو جائے ہیلشیم ٹوینٹی فور ایٹ تھریزہ ٹویلزہ اور یہ ٹو ہو جائے گا اور یہ ٹو ہو جائے گا یعنی بارہ چار سولہ تین انیس بٹا چوبیس ہو گیا یعنی لیس تین ون ہو گیا یعنی رد ہو گیا اب اس رد کے کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وائف موجود ہے تو وائف اگر موجود ہے تو وائف کو آپ کیا کریں گے پہلے دے دیں گے ون بائی ایٹ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ آر کی ویلی کتنی بچے گی سیون بائی ایٹ تو سیون بائی ایٹ جو ایٹ ویلی بچے گی وہ کس کے لیے بچے گی وہ ڈاوٹر کے لیے بچے گی اور گرانڈ ڈاوٹر پلس گرانڈ ڈاوٹر کے لیے تو ان کا جو نسبت ہے وہ یہاں سے کیلکولیٹ کر لیا جائے گا یہ ٹویل ہو جائے گا یہ سکس ہو جائے گا یہ ون اور یہ ون یعنی یہاں پر سکس ون اور ون یہ ان کی نسبت آ رہی ہے جس کی ڈاوٹر جی ڈی اور جی ڈی کی اور ان کی نسبتیں کو جوڑ کتنا آ رہا ہے وہ سکس پلس ون پلس ون یعنی وہ نسبتوں کا جوڑ ہے ایٹ آ رہا ہے تو اس لیے اگر ڈاوٹر کا اگر ہم نکالتے ہیں تو سیون بائی ایٹ یہ ویلیو آ جائے گی ملٹی پلائیڈ بائی ڈاوٹر کو کتنے شیئر جانے ہیں شیئر جانے ہیں سکس جانے ہیں اور نسبتوں کا جوڑ ایٹ ہے تو یہ سات چنگ بیالیس ہو جائے گا 42 اور یہ 64 ہو جائے گا ہر ایک جو جی ڈی ہے وہ سیون بائی ایٹ ہو جائے گا اور اس کو ایک شیئر جائے گا اور یہ ایٹ ہو جائے گا یعنی وہ سیون بائی ایٹ سکسٹی فور ہو جائے گا تو یہاں پر اس کو اتنا جائے گا وان بائی ایٹ وائف کو اور ہر ڈاٹر کو 42 oblique 64 اور گرانڈ ڈاٹر کو 7 by 64 جائے گا کوشن نمبر 80 آپ لوگ ایز ای ہومورک لیں گے کیا کوشن نمبر 80 میں all ہے یا رد ہے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے all ہے رد ہے یا تیسری چیز آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ری sister جب تک mention نہ ہو اس کا مطلب یا تو real ہے یا paternal ہے تو یہ case all کا ہے رد کا ہے دونوں بھی نہیں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے چونکہ یہ AMG میں چلا جائے گا کوشن نمبر 80 آپ لوگ کے لئے ہومورک ہے کوشن نمبر 81 بھی آپ ہومور کریں گے کوشن نمبر 82 بھی آپ ہومورک کیجئے کوشن نمبر 983 ZF real sister ZF or two maternal sister ZF وائف کا شہر کتنا ہوگا یہاں پہ ون فور ون بائی فور چونکہ اولاد نہیں ہیں real sister وہ کتنا شہر جائے گا half 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 کیا maternal sister کو شہر جائے گا یا نہیں جائے گا جائے گا one third جائے گا کتنا one by three or one by six one by three each one by three distribution one by six اور ایک کو کتنا ہو جائے گا plus maternal sister plus maternal sister وائف کا شہر one by four ہو گیا real sister one by two ہو گیا اور یہ one by six اور one by six lcm 12 ہو جائے گا یہ three آ جائے گا یہ six ہو جائے گا یہ one ہو جائے گا اور یہ one ہو جائے گا کتنا ہو گیا 13 11 12 11 ہو گیا نہیں یہاں پہ 13 ہو گیا نا lcm پہ یہ six plus two plus two ہو گیا آچھا یہ two ہو جائے گا غلط ہو گیا تو یہ 13 ہو جائے گا چھے 28 10 13 ہو گیا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ پرد نہ ہو جائے لیکن یہ کیا ہو گیا greater than one ہو گیا یہ all ہو گیا تو اس لیے ایک دم سے آنسر دینا بڑا مشکل ہے ساری zf ہوں تو کیا ہوگا تو اس کا مطلب wife کا جو share ہے وہ 3 by 13 ہو گیا real sister کا جو share ہے وہ 6 by 13 ہو گیا اور each ms کا جو share ہے وہ 2 by 13 ہو گیا question number 84 homework ہے یہ رد ہے یا all ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تو یہ نہ رد ہے نہ all ہے چونکہ real sister کون سی گیٹی میں جائے گا آسوا ما غیری یعنی بچا ہوا real sister لے جائے گی اگر اس کی جگہ پہ paternal sister ہوتی تو بھی وہ آسوا ما غیری بن تھی اور وہ بچا ہوا لے جاتی mother zf three real sister zf paternal sister with paternal brother abg generally ہمیں یہ rule معلوم ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہاں پر paternal brother نہیں ہوتا تو کیا paternal sister کو share جاتا جی اس case میں اگر paternal brother نہیں ہوتا تو کیا paternal sister کو share جاتا کوئی براؤ ہوں تو اس کو ایسے abg کی case میں مل جاتا ہے یا ماں کا share کتنا ہوگا one by six چونکہ اولاد تو نہیں ہیں بھٹ دو یا دو سے زیادہ real sister یا brother کسی بھی طرح کے موجود ہوں یہ two by three ہو گیا اور ان کو جائے گا r یعنی mother plus real sister plus real sister plus real sister one by six ہر ایک real sister کا کتنا ہو جائے گا two by nine two by nine چونکہ by three آپ کر دوگے تو ہر ایک two by nine ہو جائے گا جب two by nine ہو جائے گا تو iel shim کتنا آ جائے گا یہاں پہ eighteen ہو جائے گا اٹھارہ six threes eighteen ہو جائے گا nine two eighteen ہو جائے گا اوپر two ہے یہ four ہو جائے گا یہ four ہو جائے گا four ہو جائے گا چار دنیا آٹ چار تیار بارہ اور تین کتنا ہو گیا پندرہ بٹے اٹھارہ یعنی r کی کچھ value نکل کر آئی r کی value one minus fifteen by eighteen تو یہ value eighteen minus fifteen یعنی three by eighteen یعنی value نکل کر آئی r value paternal sister اور paternal brother تو paternal sister کو ایک ہی share جاتے ہیں اور paternal brother کو دو share جاتے ہیں تو جو paternal brother ہے اور paternal sister ہے اس کا ratio two to one ہے اور ان کا addition of ratio ہے وہ two plus one یعنی three ہے اس لئے paternal brother کا جو value جائے گا وہ three by eighteen یعنی r کی value multiplied by three division کیے جا رہے ہیں پورے کی اور دو division paternal brother کو دے دیے جائیں گے تو یہاں پر three سے three cancel ہو جائے گا اور two سے یہ nine time شلا جائے گا یعنی paternal brother کا one by nine ہو گیا paternal sister کی بات کرتے ہیں three by eighteen ہو گا اور یہ one by three three سے three cancel that is one by eighteen یہاں پہ سب کے جو shares ہیں ان کو رکھ لیجئے mother plus real sister plus real sister plus real sister plus paternal brother paternal sister آج بہت کم لوگ نے جوائن کیا دیرے دیرے لگ رہا شوق one by six two by nine two by nine two by nine اب تو شوق زیادہ پیدا ہونا چاہیے کس کس طرح کی rules and regulations آ رہے ہیں پھر غلط implement ہوں گے تو یہ eighteen ہو گیا اور یہ three ہو گیا یہ four ہو گیا یہ پور ہو گیا یہ پور ہو گیا یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ بن ہو جائے گا تو یہ eighteen ہو جائے گا کوشن نمبر 86 86 آپ لو اُدھ کریں گے 87 wife زیدف paternal grand mother dadi زیدف grand daughter زیدف maternal sister زیدف paternal sister کیا بنے زیدف ہوگی یا کچھ اور ہوگی am r amg amg اس کو r ملے گا اگر بچے گا تو wife one by four one by four one by eight one by eight چونکہ pgm one by six grand daughter one by two اور اس کا کوئی share نہیں no share due to gd grand daughter تو یہاں پر wife موجود ہے plus pgm موجود ہے plus gd موجود ہے one by eight plus one by six one by two twenty point eight three آ جائے گا یہ twelve point five percent ہو گیا sixteen point six ہو گیا اور یہ fifty percent ہو گیا is case میں کیا nephew کو جائے گا بھتی جی کو جائے گا share اس case میں یا نہیں جائے گا جی بھئی homework دیکھیں کس کا جائے گا کس کا نہیں جائے گا دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں اچھا اگر اس سوال میں ایسا ہوتا کہ daughter ہو جائتی تو کیا nephew کو جاتا اس question میں یہاں پہ اگر daughter ہم لکھ دیں کہ daughter بھی موجود ہے real sister کے ساتھ ہاں real sister بھی ہے daughter بھی ہے یہاں پہ daughter ہے تو کیا nephew ہو جاتا تو اس سوال کو دو طریقے سے حال کر کے دیکھیں daughter نہیں ہے اور daughter ہے دو case بنا لیں A اور B کے اندر وائف وائف کا شیئر ون بائی پور ہی ہوگا اس لیے ایچ کا جو ہو جائے گا ایک بٹے چار اور یہ تین سے ڈیوائیڈ کر دی یہ ہر ایک کا ایک بٹے بارہ ہو جائے گا تین ریال سسٹر ہیں دو بٹے تین ہو گیا اس لیے ایچ کا دو بٹے تین اور یہ ون بائی تھری یعنی ٹو بائی نائن ہو جائے گا تھی میٹرنل سسٹر ہیں ون بائی تھری ہو گا اس لیے ہر ایک جو ایچ کا ہو جائے گا ون بائی تھری اور تھری یعنی ون بائی نائن ایچ ہو جائے گا پیٹرنل گرانڈ مدر کا ون بائی سکس ہو جائے گا تو وائی پلس وائی پلس وائی پلس ریال سسٹر ریال سسٹر ریال سسٹر دن میٹرنل سسٹر میٹرنل سسٹر دن میٹرنل سسٹر دن پی جی ایم ون بائی ٹویل ون بائی ٹویل ون بائی ٹویل ریال سسٹر ٹو بائی نائن ٹو بائی نائن ٹو بائی نائن میٹرنل سسٹر ون بائی نائن ون بائی نائن ون بائی نائن ون بائی سکس الشم کتنا آجائے گا سکس نہیں ترٹی سکس آجائے گا 36 میں نہیں آئے گا آ جائے گا آ جائے گا 36 کے اندر 12 36 3 آ گیا اور 9 36 ہو گیا 4 دنیا 8 ہو گیا اور یہ 8 ہو گیا 8 ہو گیا اور یہ 4 اور یہ 4 اور یہ 4 اور یہ کتنا ہو جائے گا last میں 6 کتنا آئی value بھئی لگتا یہ تو all ہو گیا ہے آل ہو گیا اتنا ہو گیا 43 53 53 53 53 51 51 51 51 51 تو بڑا عجیب سا نمبر آیا ہے اس طرح کا لگ نیرا کے شاید ایسے آنا چاہیے تو سمٹائمز جو ہے value کچھ ڈیفرینٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ 51 کی value یہاں پر آ جائے گی تو ایچ وائف کا 3 by 51 ہو گیا ایچ ریل سسٹر کا ایچ ریل سسٹر کا 8 by 51 ہو گیا ایچ ایمس کا 4 by 51 ہو گیا اور پی جی ایم کا 6 by 51 ہو گیا کوشن نمبر 90 آپ خود کریں گے جی بھئے جی بھئے 91 جائے گا تو ان دونوں کو شن نہیں جائے گا ہممبر کریں اگر یہاں پر میٹرنل گرانڈ مدر ہوتی تو ان کو جاتا 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 ون بائی سکس سیک تو الحمدللہ تقریباً سارے رولز آپ لوہ کو آ چکے ہیں اب جب بڑے بڑے کوششن کریں گے اگلے افتے سے تو پھر ان کا سب کا یوز ہوگا کیا اس کیس میں سسٹر اور براؤدر کو شیئر جانا ہے جائے گا کی نہیں جائے گا جائے گا کیا ہوگی اس میں جائے گا کیا بڑے 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 ہیں یہاں پر کس کو نہیں جائے گا گرانڈ فادر گرانڈ پیٹرنل گرانڈ مادہ ان کو نہیں جائے گا باقی کو جائے گا یہ بھی آپ ہم برک کریں پیٹرنل گرانڈ فادر زیدف پیٹرنل گرانڈ فادر زیدف سن اور اے بی جی گرانڈ سن اور گرانڈ ڈاٹر یہ بھی اے بی جی وائف زیدف یہاں پر کس کس کو نہیں جانے والا ہے گرانڈ سن گرانڈ ڈاٹر نہیں جائے گا گرانڈ سن کو نہیں جائے گا گرانڈ ڈاٹر کو نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا ڈیو ٹو ڈیو ٹو سن اور ڈاٹر ڈیو ٹو سن ڈاٹر ہوتی تو پھر تو لے جاتا ہو وہ اگر یہاں پر اور کس کو نہیں جائے گا ایٹرنل گرنٹ فارڈ یہ بھی ہمورک نہیں میں آپ کو سارے سارے چیزیں بتا دے رہا ہوں بڑی دیر سے جوائن کر رہے ہیں تو یہاں پر کس کو نہیں جائے گا اور ان کو نہیں جائے گا نائنٹی فور نائنٹی فور میں یہ زیڈ ایف ہیں نائنٹی فائیف میں ڈاٹر زیڈ ایف ہیں گرانڈ ڈاٹر بھی زیڈ ایف ہیں ریل سسٹر کو کیا لکھا جائے ان کی گٹی گئی زیڈ ایف ہی رہے گا زیڈ ایف رہے گا یا کچھ اور رہے گا کوئی اور بتائے بھی اے ایم جی آر اے ایم جی ڈاٹر پریزنٹ ہے ڈاٹر پریزنٹ ہے پیٹرنل سسٹر کو کیا لکھیں گے یہ بھی ایم جی ہوگا یہ زیڈ ایف ہے یہ زیڈ ایف ہے اب کس کس کو کیوں کیوں نہیں جا رہا ہے کیا میٹرنل سسٹر کو جائے گا کیوں نہیں جا رہا ہے نو شیئر ڈی ٹو ڈاٹر کی وجہ سے یا گرانڈ ڈاٹر کی وجہ سے میٹرنل گرانڈ مدر کو شیئر جائے گا یا نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا جائے گا جائے گا چونکہ یہاں پہ ماں نہیں ماں کیا پیٹرنل سسٹر کو شیئر جائے گا نہیں جائے گا نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا نو شیئر ڈاٹر کی وجہ سے جوجہ چلے جائے گا نو شیئر ڈیو ٹو sixte plusatal Twitter ڈیو سسٹر ڈیو سسٹر دور کیونکہ یل سسٹر ڈاٹر ہے یا گرانڈ ڈاٹر ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے وہ ریسیڈویری بن جاتی ہے اور یہ کلوزسٹ ریسیڈویری ہو گیا ریل سسٹر زیادہ قریب ہے مرنے والے کے تو ہمارے پاس کون رہ گیا کیول وائف وائف کا شیئر ون بائی ایٹ ڈاٹر کا ون بائی ٹو جی ڈی کا ون بائی سکس اور سکوار تو اس کا مطلب وائف پلس سم تائمز کوششنز بڑے ہوتے ہیں لیکن سولیشن میں وہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر دادی بھی ہیں نانی بھی ہیں ایم جی ایم بھی ہیں ون بائی ایٹ ہے ون بائی ٹو ہے ون بائی سکس ہے ون بائی سکس ہے ہیلشیم ٹوئنٹی فور ہو جائے گا ایٹ تھریز آ یہ ٹوئیلز آ اور یہ فور اور یہ فور تو یہ 23 23 23 23 24 یعنی r کی جو value ہے 1 upon 24 1 upon 24 24 یعنی یہ والی value ریل سسٹر کو چلے جائے گی کوشن نمبر 96 ہم ورک ہے اس میں ڈاٹر کے ساتھ میں یہ کوشن ایگزامنیشن کے اندر ہی میں نے دیا تھا جو لاسٹ ایگزام ہوا تھا ٹیسٹ پیپر تین مہینے کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے پانچ چھ گھنٹے کا اس میں بھی بینے دیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے یہ غلط کیا تھا انہوں نے جو شیئر ہے ہس بینڈ کا شیئر کتنا ہو گا یہاں پہ ڈاٹر ہمیں گے بسے ون بائی ون بائی فور ون بائی ون بائی ٹو ہو جائے گا اب باقی جو بچا کتنا بچتا ہے چونکہ ایک بٹا چار دے دیا ایک بٹا دو دیا ون بٹا چار ون بٹا چار تو ون بائی فور کس کو جائے گا تو اکثر لوگوں نے انکل سن کو لکھ دیا جو کہ غلط ہو گیا چونکہ یہ ای بی این تھا انہوں نے ای بی این کو پہلے مان لیا ہم یہ ای ای ایم جی تھا اور یہ ای 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 ایم جی تھا تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو یہ دویا یہ جو ہے آپ کے پاس یہ زیادہ کلوز ہے یہ دور ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ڈاٹر کے ساتھ میں جب ریل سسٹر ہوگی تو پیٹرنل سسٹر کو نہیں جا رہا ہے تو ان دوناں کو نہیں جائے گا اس کو بھی نہیں جائے گا اور اس کو بھی نہیں جائے گا سارا یہ لے جائے گی کوشن نمبر نائنٹی سیون یہ کوششن جب کبھی بھی برودر آ گیا کوئی بھی یا ڈاٹر کے ساتھ میں ریل سسٹر پہ ترنل سسٹر آ گئے تو وہ نہ رد کا ہوتا ہے نہ آل کا ہوتا ہے وہ یونیٹی ہو جاتا ہے برابر بن کے چلا جاتا ہے یہ کوششن بھی ہم ورک کریں گے زیڈف 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 ہسپینڈ کا شیئر 1x4 due to the kids two granddaughters کتنا جائے گا 1x6 1x6 چونکہ ڈاٹر موڑا otherwise تو وہ 2x3 لے جاتے ہیں due to daughter یہ 1x2 ہو جائے گا mother 1x6 ہو جائے گا اور میٹرنل برودر کا کوئی حصہ ہوگا نہیں ہوگا ڈاٹر پیم Computing ڈاٹر پیمær ڈاٹر 一س ڈاٹر 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 سکس ہے یہ ون بائی ٹو ون بائی سکس ہیلشیم ٹویل بھی آجائے گا پور تھریزہ یہ ون آجائے گا ون آجائے گا ٹو سکسزہ اور یہ سکس ٹوزہ تو یہ کتنا ہو گیا آٹھ تھرٹین ہو گیا تو یہ کوشن کلی کا ہو گیا آل آل تو یہ ویلیو یہاں پر کیری ہو جائے گی اس بین کی ویلیو تھری بائی تھرٹین ہو جائے گی ایچ جی ڈی کی ویلیو ون بائی تھرٹین ہو جائے گی گرانڈ ڈاٹر کی ویلیو جو ہے وہ سکس بائی تھرٹین ہو جائے گی اور مدر کی ویلیو ٹو بائی تھرٹین ہو جائے گا تو ہمارے تقریباً سارے کوشنز فنش ہو چکے ہیں بس یہ لاسٹ کوشن ہے اور یہ لاسٹ کوشن بھی آپ ہومورک کر لیجئے کتنے ہومورک ہو گئے دس گیارہ ہومورک ہو گئے ہوں گے کتنے ہو گئے دس پندرہ پندرہ ہو گئے تو سب سے ہومورک آپ کو ملائے سفتے ہمارا جو نیکسٹ آپ جو ٹاپک ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی بھی کلاس مس نہ کرے اس ٹاپک کا نام ہے شیئر آف دی چائلڈ تو بی بارن تو اس کیس میں آپ کو ساری چیزیں الحمدللہ ان ٹپس ہو چکی ہیں اس میں صرف ہم نے میتھرڈ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو کوشن زیادہ ہو گئے ہیں دھیرے دھیرے اس ہفتے میں کافی بیزی تھا دھیرے دھیرے کر کے بھیجتے رہے ہیں تاکہ میں ٹیسٹ کرتا رہا ہوں باقی سوار ہومورک بھی کافی ہی کم آئے ہیں تقریباً گیارہ بارہ لوگوں کی ہومورک آئے ہیں ساری لوگوں کی ہومورک نہیں آئے ہیں یہ ایک میتھرڈ ہے جو کہ شارٹ کٹ کے تھو ہم کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسکشن ہم اگلے ہفتے کریں گے اس کے بعد شیئر آف دی چائلڈ تو بھی بارن پہ جائیں گے یعنی کسی کو سولیشنز اپنے دینہ ہو کر کے تو ایک ہی اس کو آپ ڈیزائن کر کے پی ڈی ایف بنا لیجئے ایک پی پی پر پہ ایک فور سائز پہ پرنٹ ہو جائے گا ڈی پی کا مطلب جو ڈی سیٹ پرسن ہے اس کا نام لکھ دیجئے ڈی او ڈی 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 او ڈی ڈی اوف ڈی او ڈی او ڈی اور اس کی ایک ہی پی پر پہ آپ نکال سکتے ہو کہ ایم آنٹ کس کو کتنا کتنا جا رہا ہے جو کس کٹیگری میں آ رہا ہے تو یہ سولیشن کرنے کے لیے آسان رہے گا اور اتنا لیندی کرنے کی ضرور نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے बट वो आपको जब आता है तो आपको मालूम है किस तरीके से हल हो रहा है जिसको solution करके दे रहे हैं आप उसको इस sheet में भी बरके दे सकते हैं उसको understand हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत mathematics जनता होगा तो इसका discussion इन्शालला इस वाली sheet का और एक दो sheet है हमारे पस और एक ये sheet है ये है नहीं तो शाथ common है ये दूसरी वाली sheet है दो हमने data sheet बनाई है तो ये यहां पर इसको solve करेंगे तो ये अगले हफ़ते इन्शालला आपको देंगे कोई अगर इसको बना के रखना चाहता है तो इसका snapshot यहां से की चली है ताकि अगले हफ़ते के लिए आप अपना print out लेकि पहले सी तयार रखिए एक तो sheet ही हो गई आपके बस और दूसरी जो sheet है वो ये है दोनों में difference है एक ये हो गई ये हो गई और दूसरी हो गई इसमें LCHM दो बार लिखा हुआ है उसमें LCHM एक बार लिखा हुआ है तो जोने लोगों कम्पीटर पर काम करना आता है PDF डंग से बना ले उसमें आप काम कर सकते हैं पर ठीक है जी आज की class ही पे टर्मीनिट करते हैं इन्शालला अगले अगले अपते मुलाफ़ात होगी बीच में questions बेजते रही और आपस में भी group discussion करते रही questions बेज बेज के ताकि एक interest पैदा रहे पुराना जो बैश है उसके अंदर discussion चलता रहता है लोगों के बीच में इंशाला, 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 इंशाना, शीक इंशाला धर्मलाफ़ाति अभी, आसलाम उलेकों, अलेकोंसलाम, यागलाखे अप्धिय्,